موسیقی ایسا واقع ہوتا ہے کچھ لوگ میں بڑھاپا تھوڑا جلدی آتا ہے اور اسے کہتے ہیں premature aging یعنی سمیہ سے پہلے بڑھاپا آنا اب عمر کے ساتھ شریر میں بدلاو آنا ایک دم ناشرل ہے سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے پر جب یہ سمیہ سے پہلے ہونے لگتا ہے تب دکت ہے ہمیں صحت پر میل آیا سنسکرتی کا 40 سال کی ہیں جبلپور کی رہنے والی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پچھلے پاچ سالوں میں ان کے شریر میں کافی بدلاو آیا ہے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں جوڑوں میں درد ہیں کمر میں درد رہتا ہے کمزوری رہتی ہے یہاں تک کہ ان کے چہرے پر اور گلے پر جھریاں بڑھ گئی ہیں جو سمیہ سے کافی پہلے ہوا ہے اب یہی نہیں وہ تیزی سے چل بھی نہیں پاتی ہیں انہوں نے کئی ڈاکٹرز کو بھی دکھایا کچھ ٹیسٹ بھی ہوئے پر کوئی بھی بیماری نہیں نکلی ہاں انہیں ٹائپ ٹو ڈائیوٹریز ضرور ہے سنسکرطی کہتی ہیں کہ جب وہ اپنے عمر کے باقی لوگوں کو دیکھتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ سمیہ سے پہلے بوڑی ہو گئی ہیں ان کے ڈاکٹرز نے کئی بار پری میچور ایجنگ کا ذکر کیا ہے وہ چاہتی ہیں کہ ہم اس ٹاپک پر ایک اپیسوڈ بنائیں وہ اپنی پری میچور ایجنگ کا دوش سالوں سے رہی خراب ڈائیٹ کو دیتی ہیں سنسکرطی چاہتی ہیں کہ ہم اس کے کارن لکشن اور بچاف کے باری میں ایکسپرٹ سے بات کر کے انہیں بتائیں تو سب سے پہلے تو سمجھ لیتے ہیں کہ پری میچور ایجنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے پری میچور ایجنگ سرول بھاشا میں سمجھ سے پہلے بڑھا پا آنا ویسے بڑھا پا آنا تو پراکروتک طور پر سبھی کے ساتھ ہونا ہی ہے لیکن کبھی کبھی اس کے لکشن سمجھ سے پہلے اثر دکھانا شروع کر دیتے ہیں جب یہ لکشن آپ کو 35 سے 40 سال پر اومر کے پہلے دکھائی دینے لگتے ہیں اسے ہم پری میچور ایجنگ بولتے ہیں پری میچور ایجنگ کا سامنہ کارل کئی طرح کے انزائیمز اور ہارمون کا ایم بیلنس جیسے نائی سیل یا ٹیشو بندنے میں کمی آنا جنیٹکس وغیرہ ہوتا ہے لیکن کچھ فیکٹرز جیسے سموکنگ الکوہول الٹرابارٹریز کا ایکسپوزر انہیلتی ڈائیٹ ہیبیٹس نین کی کمی سٹریس یہ سب پولوشن یہ سب چیزیں ایجنگ پروسس کو بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ جنیٹک کنڈیشنز ہیں جیسے پروزیریہ جو آپ کا پری میچور ایجنگ کر سکتا ہے پری میچور ایجنگ کے سامننے لکشن ہے جیسے بالو کا تیزی سے جھرنا آکھوں کے نیچے ڈارک سرکل سانا یا چہرے پہ جاتا رینکل سانا جلدی تھکا ہوتا آنا ہینڈ بیکس کا بھاریپن لگنا کمر کا سائز بڑھنا اور ہاتھ پیر اپنے پتلے ہونا اس کے علاوہ نین کی گھر بڑی ڈپریشن مینٹل چینجے سانا آدھی ہوتے ہیں یہ سارے لکشن ہر ایک لوگوں کو الگ الگ دھن سے پریزنٹ ہوتے ہیں جو جنیٹک کنڈیشنز ہے اس میں بہت کم اومن میں گنجاپن ہونا ہارڈ کے پرابلیم آنا کٹریکٹ ہونا موتی بین کا پرابلیم ہونا ڈائیبیٹیس ہونا یا پیشنٹ کی خائٹ کم رہنا یا کوئی جوائن کے پرابلیم رہنا آدھی لکشن دکھائے دے سکتے ہیں آپ انوارمنٹ میں رہ رہے ہیں یا آپ کے جنیٹکز میں اگر تھوڑا بہت اس طرح کے سنٹم سے پر آپ روپ نہیں سکتے پر آپ اگر اپنے کھانے سے جنگ پود پود فرائیڈ پود یا پروسیس پود کو ہٹا کر گھر کا بنا ہوا کھانا ایڈ کریں ساتھ میں خوبصار پانی اگر اپنے ڈائیٹ میں یا روز کی سادت بنائیں کہ آپ تین سے چار لیٹر پانی پیئیں اور ایکسرسائز کرنے کی حیبٹ بنائیں چالی سے پیتاریس منٹ آپ کافی حد تک بھی مچور ایجی کے سمٹمز کو کنٹرول کر سکتے ہیں جب بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہماری بوڈی کا بلڈ سرکلیشن اچھا ہوتا ہے اور جتنا اچھا بلڈ سرکلیشن ہے جو آپ کھانے میں نیوٹریشن آٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے ہر ایک آرگن پر سہی تلیکے سے تھرہو بلڈ نیوٹریانٹس آپ کے بلڈ کے تھرہو آرگنس میں پہنچ رہے ہیں تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اچھے سے ان دونوں باتوں کا دھیان رکھیں کہ ایکٹویٹی تو ہو ہی ہو ساتھ ہی ساتھ ڈائیٹ کا بھی پورا دھیانی ہو ساتھ ہی ساتھ سٹریس مینجمنٹ بہت ضروری ہے کمی لوگ سٹریس کے کارن اچھی نین نہیں لے پاتے یا انیسیسری پریشان رہتے ہیں بہت دیل تک سوچتے ہیں اور وہ ان کی بوڈی میں ریپلیکٹ ہونے لگتا ہے تو سٹریس مینجمنٹ کنا بہت ضروری ہے ہم سبھی کے پاس وہی چوبیت گھنٹے ہیں اور اس کو ٹائم کو مینج کرنا اور زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہم سبھی کے لئے چیلنج ہے پر دن میں تھوڑا سا ٹائم نکالے جس سے آپ اپنا جو سٹریس لیول ہے اس کو کم کر سکیں میڈیٹیشن کریں یوگا پریکٹس کریں یا میوزک سنیے یا ایسی کوئی بھی ایک خوبی ڈیولاک کریں جس سے آپ آپ کو کرنے میں سکون ملے اور آپ کا سٹریس کم ہو اس کے ساتھ نینڈ بھی بہت ضروری ہے رات کی چاپ سے آٹھ گھنڈے کی نینڈ بہت ضروری ہے پوری طرح سے تو آپ ایجن کو روک نہیں سکتے لیکن جو بھی سٹڈیز ہمارے پاس اولیبل ہیں اس کے انوشار سوست آہار جیون سے اولی میں بدلاب کچھ حد تک ایجن پروسیس کو سلو کر دیتے ہیں ایجن پروسیس جو جنیٹک کنڈیشن سے ہوتا ہے موشکر ہے ان پیشنٹس میں جو بھی ان کو تکلیفیں آتی ہیں جو بھی ان کا لکشن آتے ہیں ان کا لکشن کے انوشار ٹریٹمنٹ کرنے سے ان کو ہم بہتر لائپ دے سکتے ہیں دیکھیں بڑھاپا آنا تو سو بھاوک ہے اسے بچنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے پر جب سمیہ سے پہلے ایسا ہونے لگے تب دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ کی ڈائیٹ جینز اور جیون شیلی کا اس میں بڑا ہاتھ ہے اب آپ اپنے جینز تو نہیں بدل سکتے پر ہاں صحیح ڈائیٹ اور ایکسرسائز ضرور کر سکتے ہیں اس لئے اگر آپ کو سمیہ سے پہلے اس کے لکشن دکھائی دے رہے ہیں تو انہیں ignore مت کریے اب بڑھتے ہیں سیحت کے اگلے سیگمنٹ کی طرف آپ نے آئیس ٹریم کھائی یا پھر کچھ تھنڈا پیا ایسا کرتے ہی آپ داتوں میں جنجنا ہٹ ہونے لگی ایسے کہتے ہیں teeth sensitivity یعنی داتوں میں جنجنا ہٹ ہونا اب ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہمیں بتایا ڈاکٹر آمیر نے sensitivity یعنی کی تھنڈا گرم بفید رنگ ہوتی ہے اسے enamel کہتے ہیں یہ سرکشہ کبرچ کا کام کرتی ہے یہ سب سے مضبوط اور ٹھوس ہوتی ہے اس کے اندر ڈینٹین نام کی ایک نرم ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر blood vessels یعنی کی رکت وحکائیں ہوتی ہیں جو ایک دم پانی کی طرح ہوتی ہے blood جیسے جیسے باہر والی ہڈی کی سرکشہ ختم ہوتی جاتی ہے جھنج نہ ہٹ بڑھتی جاتی ہے دوسرا کارن ہے ایسا کھانا کھانا جس میں acid یا preservative زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں یہ داتوں کی سرکشہ کوج کو ڈیمج کرتے ہیں تیسرا کارن ہے زور زور سے استعمال کرنا چاہیے جن میں novamin اور potassium nitrate جیسے پردار تھوں ایکسپرٹس دیکھ کر ہی بتا پائیں گے کہ سیما تک ڈیمج ہے اور اسی کے حساب سے آپ کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اس لیے کسی ایکسپرٹ سے ضرور ملے کچھ ٹریٹمنٹ بھی ہوتے ہیں جیسے کی فیلنگ روٹ کنال یا پھر فلاپ سرجری سمجھے اب باری سیحت کے آخری سیگمنٹ کی خورات ایک جھکاس تھی ہیلث ٹپ جیسے زیادہ پروٹین آپ کی سیحت کے لیے خطرناک کیوں ہے پروٹین سیحت کے لیے کافی اچھا مانا جاتا ہے لیکن پروٹین کا ادھیک سیون کرنا سیحت کے لیے بہت خطرناک ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ڈائیٹیشن شکھا شرمان اب جانوروں سے ملنے والے پروٹین سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لیکن مشلی اور دودھ سے بنی low fat چیزوں کا سیون کرنے سے دل کی بیماریوں کی سمبھاونا کم رہتی ہے ہائی پروٹین کا سیون کرنے سے ماس پیشیو میں بلڈ سرکلیشن پربھاویت ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہارڈ اٹیک کا خطرہ کافی بڑھ جاتا ہے ہائی پروٹین کا سیون کرنا ہڈیوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے حاص کر جو لوگ اپنے میٹ کے بدلے ہری سبزیوں کا استعمال کریے سبزیوں سے ملنے والے پروٹین سے ہڈیوں کے کمزور ہونے کی سمسیا کم رہتی ہے ایک اور بات زیادہ پروٹین کا سیون کرنے ساس میں بدوو آنے لگتی ہے تو پروٹین کھائیے ضرور پر limited ماترہ میں اور صحیح طرح کا پروٹین کھائیے آج صحت میں اتنا ہی اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں ہم سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو جو ایمیل ڈی اس وقت آپ کو اپنی سکرین پر دیکھ